جی اسلام علیکم میں ہوں سلمان حسن اور آج میرے ساتھ ایک زبردست شیف جو ہے وہ موجود ہے شیف فائزہ لیکن یہ شیف سے زیادہ جو ہے وہ مجھے اکثر اقاد جب ان سے ملاقات ہوتی ہے کوئی بیزار بیزار اسی نظر آتی ہے ان کے کچھ مسائل ہیں ان کے کچھ تحافظات ہیں کچھ پریشانیاں ہیں بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کو لافٹر جو ہے وہ سنائی دے رہے ہو تو آپ نے بالکل برا نہیں ماننا کیونکہ لافٹر جو ہے وہ آتے رہیں گے فرہ کی طرف سے فرہ اقرار جو ہے وہ ہماری بڑی اچھی دوست ہیں اور آج کل ظاہر ہے وہ ٹرانسمیشن کر رہی ہیں اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں فائزہ جو ہے وہ ساتھ میں ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی سنجیدہ خاتون ہے بہت سنجیدہ خاتون ہے یعنی جب شاید یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بھئی خاموشی ذرا سے ہم بات کر رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئیوں گی تو اس وقت بھی یہ بہت سنجیدہ ہوں گی ایسا ہی ہے یہ وجہ کیا ہے اس کی فائدہ ایتنی سنجیدگی کی وجہ کیا ہے دیکھیں جب میں پیدا ہوئی تب میں اتنی سمجھدار تھوڑی تھی تو مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں سنجیدہ تھی یا نہیں تھی اور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پیدا ہوتے ہی سنجیدہ تھی میں نے عزیوم کیا ہے کیونکہ جتنی سنجیدہ ہے نا وہ جاتے ہیں پوتھ کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں بچپن سے بہتر جل جاتے ہیں یہ شخص بڑے ہو کے ایسا ہوگا دیکھیں میں شیف ہوں اور میرے پر بہت سی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے مجھے کھانا بنانا ہوتا ہے اور ایک نہیں بہت سارا کھانا بنانا ہوتا ہے ٹینشن ہوتی ہے سکرین کی ٹینشن ہوتی ہے اس کے بعد ریسپیز کی ٹینشن ہوتی ہے اب اگر خالی زبان چلانی ہو تو وہ الگ بات نہیں ہے کہ زبان چلانی زبان کون چلاتا ہے میں نے دیکھا ہے نا یہاں پر نیو چینلس میں اینکرز جو ہیں وہ بس موہ ہلاتے ہیں ان کو پیسے مل جاتے ہیں ہم نے دماغ سے بھی کام کرنا ہوتا ہے ہم نے ہاتھوں سے بھی کام کرنا ہوتا ہے مطلب ایک سکرین مطلب ہمارا دماغ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں اس کھوگڑی کے اندر دماغ نہیں ہے بس بہت دماغ ہے کہتی ہے آپ زبان سے پیسے کمالے گئے ہیں ہم دماغ جلاتے ہیں ہم دماغ چلاتے ہیں زبان تو خود با خود چلتی ہے نا دماغ کیسے چلے گا زبان چلتی ہے خود با خود زبان کا کام ہے چلنا ہاں تو دماغ سوچتا ہے زبان چلتی ہے اچھا پھر کیا کریں ہماری مرک جاتا ہے اچھا ہم کیا کریں جب ہمیں خبریں دینی ہو تو ہم خاموشی کے ساتھ بس دماغ کرتے رہے ہیں بولنا تو ہوگا نا بولنے کے پیسے ملتے ہیں زبان چلانا اور بولنے میں فرق ہے اور میرے زبان کے ساتھ ہاتھ بھی چنانے ہوتے ہیں اور میرے دماغ بھی چنانا ہوتا ہے اور ہاتھ دکھانے بھی ہوتے ہیں میری فزیکل افرٹ زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو ان کے ان کو پرابلم یہ ہے کہ میں نے کہتی ہوں کہ آپ کو حالی زبان چلانے کے پیسے مل جاتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے میرا خیال ہے کہ مجھے بھی یہ کام چھوڑ کے جو میں پچھلے 18 سال سے کر رہا ہوں مجھے شیف بن جانا چاہیے آپ بلکل آپ نے صحیح فیصلہ کیا لیکن شیف بننے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا مجھے آپ کو شیف بننے کے لیے ٹریننگ لینی پڑے گی تماغ کا ہاتھوں کا کم سے کم استعمال کرنا پڑے گا اور سب سے زیادہ آپ کی فزیکل افرٹ بہت زیادہ ہے کھڑے رہنا ہے سارا دن 12-14 گھنٹے کھڑے رہنا ہے آپ کو پتا ہے ایک جو اینکر ہوتا ہے دن بھر میں اس کی کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ صبح اٹھتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے یا آپ نے خودی عظیم کر لیا ساری زندگی اینکر کی کپڑے چینج کرتے ہیں میک اپ لگاتے ہی گزر جاتی ہے اور کیا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہوتنگ بند کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اینکر کے ساتھ اٹھی بیٹی نہیں ہیں اچھے لوگوں میں نہیں اٹھی بیٹی ہے تو پھر یہ کہاں دیکھ لیا آپ نے مجھے آپ نے دیکھا ہے کہ میں ہر وقت کپڑے بدلتا رہتا ہوں میں تو صبح سے وہی کپڑے پہن کے آفیس آتا ہوں اور وہی پہن کے باپس چلا جاتا ہوں میں نے تو کبھی نہیں کپڑے میں نے تو یہاں کپڑے بدلے نہیں ملکہ کبھی اب تو بس ہوں گے اتنے ہم آپ کی طرح اتنے امیر تھوڑی ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ کو تو پتنی کپڑے تو سپانسر ہیں آپ کی آواز نہیں آئی کی اتنی دور سے یہ میں بتا دوں میں ایسا لگے گا کہ پچھلے محلے سے بات کر رہے ہیں ہم لڑائی نہیں کرتے ہم دلیل دیتے ہیں ہم دلیل سے ثابت کرتے ہیں دلیل سے؟ ہاں کیا ثابت کروں گا؟ اب آپ تو یہاں پہ بہت سائے لوگ ہیں نہیں نہیں مجھے کسی کی ضرورت دی ہے میں باتاتی ہوں میں ابھی آپ کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کے بہت اچھی طرح سے اچھا کھانا بنا سکتی ہوں آپ ابھی آٹھ بجے آئیے سٹوڈیو میں بیٹھ کے اینکرنگ کر کے لیے میں آپ کو اینکرنگ کر کے دکھاؤں گی بس ٹھیک ہے آپ تو کرتی بھی ہیں میں آپ کو اینکرنگ کر کے دکھاؤں گی میں آپ کو اینکرنگ کر کے دکھاؤں گی اینکرنگ کرنا کھانا پکانے سے آسان ہے نہیں نہیں کہتی آسان ہے چلے آپ چلے اینکرنگ کر کے دکھائیں کیونکہ وہاں بہتے ٹنگ کسٹرز آتے ہیں نہیں نہیں آپ یہ بول کے دکھائیں شی سیل سی شیلز آن سی شور بولیں کیا مطلب وہاں بولوں گی نا چاکے آپ جو میں کھانا بناتی پہلے اوہ وہ یہاں چیزیں ہوتی تو میں بنا دیتا مجھے وہ ڈیزرٹ بنا کے دکھائیں تو آپ بنا کے دکھائیں کہ میں بھی بول لوں گی نہیں تو آپ پریکٹس کہیں نا میں کر لوں گی تو میں چاہ رہا ہوں آپ پریکٹس کریں آپ کو پوچھ رہا ہوں جیسے مثال میں آپ کو لفظ ایک یہ بتا رہا ہوں شی سیل سی شیلز آن سی شور یہ ذرا بولیں ناظرہ ایک میں ہی نکلی آئیوں میں کتنے زیادہ یہ ہو گئے آجے چلیں سب چھوڑے سب کا خانہ بولیں مشکل ہوتا ہے آپ اتنا بولیں ایک دفعہ لیکن میں نے کہا کہ بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں یہ چیز اب آپ بولیں اب آپ بولیں آپ بہت ملتے ہیں آپ حضب حال دیکھ لیں لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ایک گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے ہمیں 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 حضب حال پیسے ملتے ہیں حضب توفیر پیسے ملتے ہیں چھیک ہے نا اچھے چلیں آپ یہ بول کے دکھائیں جو میں آپ کو لفظ کیونکہ آپ نے کہا نا میں کر سکتی ہوں میں کر سکتی ہوں دیفنیٹی کہتے ہیں انہوں نے کہا میں کھانا پکا سکتی ہوں پہلے وہ کھانا بنا کے دکھائیں گے وہ تو پکا کے روز لاتی ہے ہم کھاتے ہیں وہ کھانا نہیں جو یہ گھر سے بنا کے لاتی ہے جو میں بناتی ہوں شیف ہمناوں کی بہت ساری رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہے اس کے طرح کھانا بنا کے دکھائیں تو میں بھی بول لوں گی اچھا لیکن ایک بات ثابت ہو گئی ہے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ صرف کھانا نہیں پکاتی ہیں بلکہ آپ دماغ بھی پکاتی ہیں میرا مطلب ہے مغز مغز پکاتی ہے نا آپ دیکھا مان لیا انہوں نے میں نے کہا تھا نا یہ مغز بہت اچھا بناتی ہے لیکن میں کھانے میں بہت اچھا پکاتی لوگوں کی تحفوظات کیا ہیں اور مسئلے مسائل کیا ہیں بنیادی مسئلہ کیا ہے خروسٹرانڈ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بس میں یہاں پر جب لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ لوگ صرف بولنے کے اتنے پیسے لندے صحابت میں پراؤبلم ہوتی ہے یہ آپ کی پراؤبلم ہے آپ پیسے دیتی ہیں بولنے کے لوگوں کو لیکن لوگ لیتے ہیں نا بولنے سے تو بولنا کوئی آسان کام ہے آپ کو پتہ ہی خبر آنا اس کو پڑھنا اس کی بیک گراؤنڈ نالج ہونا اس کا صحیح تلفز الفاظ ادائیگی اس پہ اتار چڑھاؤ یہ سب چیزیں گاؤنٹ ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ بس آئے نمک مرچے ملائیں اور اس کے بعد اوپر تھوڑے سی گارنش کر دیا اور یہ لے ہو بھئی تیار ہویا کھانا تیار ہوتا ہی نہیں ہے نمک مرچ دار کے تو کھانا تیار کبھی ہوا ہی نہیں اور بھی بہت سے چیزیں ڈلتی ہیں اچھا آپ تو ایسے پتہ رہی ہے کہ مجھے کھانا نہیں منانا تھا میں نے کھانا بنایا اپنے زمانے طالب علمی میں مجھ سے اچھا اوملیٹ نہیں منا سکتا کوئی ہے میں گارٹی دیتا ہوں بس آپ اوملیٹ ہی بنا سکتے ہیں بلکل اس کے بعد آپ اینکرنگ میں آگئے کیونکہ آپ کو پتہ تھا نہیں میں پہلے جو ہے وہ اوملیٹ بناتا تھا اور آج بھی اوملیٹ میں بناتا ہوں درمیان میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ میں اینکرنگ میں آگیا اور آپ نے اینکرنگ سے بہت زیادہ پیسے کمانے شروع کر دی ہے میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اوملیٹ نہیں میں پاپلیٹ بناتی ہوں ہماری میند بہت زیادہ ہے ہمیں پیسے کم ملتے ہیں ان کی میند بھی ہے بھی ہے ان کی میند بھی ہے مجھے لگتا ہے کسی کو بھی کسی کے پروفیشن سے یا کسی انسان کو کسی کو سیریس کی ہو رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ اچھا مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں پروفیشن کوئی بھی ہو مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنا اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک ہاؤس جوب کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے جو بلکل فریش تازہ تازہ آتا ہے وہ آٹ آٹ گھنٹے جوب کرتا ہے کیونکہ اس کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہوتا اصل چیز ہوتی ہے ایکسپیرینس آپ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ آپ کے ایکسپیرینس کے ملتے ہیں آپ سے اچھے اچھے بڑے بڑے جو شیف جو کے مختلف پی سی وغیرہ اور ادھر ادھر آواری میں یا آپ دنیا کے بڑے بڑے ریسٹرون میں کام کر رہے ہوں گے وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر پیسے لے رہے ہوں گے آپ کو اس ڈش بنانے کے پیسے نہیں ملتے ڈاکٹر ہوتا ہے ایک سرجن ہوتا ہے ڈاکٹر ہاؤس جاپ کرنے والا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرے گا یا دس گھنٹے کرے گا سرجن ایک گھنٹے کے لیے آئے گا کام ختم پیسے لے گا آپ تو کل کو سرجن کو کہیں گی سرجن ہی ترے پیسے کیوں لے رہا ہے کنکلوشن یہ ہے کنکلوشن یہ ہے اس بات کا کہ اگر ہمارا بیس سال کا بھی ایکسپیرینس ہو تو تب بھی یہ ہماری سے زیادہ کماتے ہیں تو الحمدللہ اس میں جلنے کی کیا بات ہے اس میں جلنے کی کیا بات ہے آپ نظر لگا دیں نظر لگا دیں ہماری تنخواہوں پہ نظر لگا دیں ماشاء اللہ لکھ اللہ آپ کو اور ترقی دیں آپ اور کمائیں اور زبان چلائیں اور کمائیں ہم وہ کام کریں جو آپ بھی کرتی ہیں زبان چلائیں چلے ہمیں تو پیسے ملتے ہیں لیکن تھانکس ٹو یو آپ بغیر پیسوں کے زبان چلاتی ہیں نہیں میں پیسوں کے ساتھ سے لاتے مجھے بھی پیسے ملتے لیکن اتنے نہیں ملتے اچھا اس پر بھی افسوس ہے کہ کم پیسے ملتے ہیں یعنی زیادہ پیسے ملیں گے زیادہ زمان چلائیں گی شروع شروع میں انکرش کو بھی کامی ملتے ہیں اچھا آپ کی ultimate خواہش کیا ہے کیا بننا ہے آپ نے بڑے ہو کے بڑے ہو کے بڑی ہو تو گئیوں شیف بن گئیوں الحمدلللہ بہت اچھی کچھ لوگوں کو شک ہے بھی آپ بڑی نہیں ہوئی اس لئے کہہ رہا ہوں ان کے لئے کیا ہے کہ ان کو کیا کہیں گے آپ دماغی میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے آپ چیزہ تھی نہیں نہیں جو ہے نا باز جی کنکلوزن یہی نکل آیا اور کچھ نہیں شروع میں نے کیا تھا وی لاغ کنکلوزن انہوں نے نکال دیا جائیں بھئی آپ جائیں یہی باز آئیں گی جائیں بائی بائی اللہ حافظ